بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین دن پہلے کی ہے اور جب ہمارے عدرباد میں بارش ہوئی تھی تو میں بھی جا رہی ہوں زینب کے لیے کچھ لینے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بچی کو کیا دوں کیونکہ ماشاءاللہ سارے تیاری گھڑیاں نے خود کری تھی اب کے اور ایک ایک چیز اس نے خود جو انا لے لی تھی کچھ آن لائن منگوایا تو پہلے میں سوچی تھی اس کو میں کبر دوں اگر گھڑیاں نے وہ بھی منگوا لی تھی اور جو میں نے سوچا وہی منگوا لی تھی وہ چیز تو پھر میں نے سوچا اس کو کی چیز دوں تو ابھی میں بیٹی ہوئی تھی تو پھر میرے سمجھ ایسا میں نے سوچا کہ میں کچھ اس کو گولڈ کی چیز دے دیتی ہوں تو امبر بھی میرے ساتھ جا رہی ہے امبر بھی آ گئی تھی صبح اور جب سے زینب ہمارے گھر میں آئی ہے تو تقریباً روز آنا ہی ہے نا امبر ہسپٹل بھی آ رہی تھی گھر پہ بھی آ رہی ہے اور بس اتنی زیادہ اتنی محبت ہوئی نا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہی میرا دلی نہیں لگ رہا ہو نا اس کے بغیر تو بس اپنے میں کامام کر کے نا آجت ہی ملنے کے لیے تو ابھی ہم جو ہے گولڈ کی شوپ پر آئے اور یہاں پر کافی ساری چیزیں ایسی تھی جو چھوٹے بچوں کی لیے تھی تو یہاں امبر کو بھی لینا تھا اور مجھے بھی لینا تھا تو اب یہاں پہ میں نے کیا لیا ہے امبر بنے کیا لیا ہے انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں آپ کو میں انشاءاللہ دیکھاؤں گی اور میں میرے ساتھنا میرے ہزبین آئی تھی تو وہ تو بس ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے کہ جو تمہاری سمج میں آئے لے لو یہ جو نا یہ کام ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز صحیح نہیں ہے تو اچانک یہ بس آئیڈیا ہے اور اس ہو ترنا کہ انسان کتنے ہی بڑا ہو جائے کتنے ہی اس کی بچے ہو جائے مگر یہ ہوتا کہ پھر بھی کوئی بڑا ہوتا تو ہمیں سمجھاتا کوئی آئیڈیا دیتا کوئی سونچ بوچ دیتا ہمیں تو ہمیشہ جو ہے نا انسان کو ایک دوسرے سے پوچھ کر یہ مشورہ کر کے نا کوئی بھی کام یہ کرنا آنا تو اسی ہی ہوتا ہے کہ آپ آپ کو ایک دلمت میں ہی نا ہو جاتا ہے دوسرا اچھے سے اچھا کام ہو جاتا ہے اور مشورہ کرنا نا بہت ہی اچھی ایک چیز ہوتی ہے تو میں ہمیشہ جو نا اپنے بچوں سے مشورہ کرتی ہوں یا دماغ میں کوئی چیز آتی ہے تو پوچھتے ضرور ہے اور بچے بھی نا اللہ کا شکر ہے ہم اسے پوچھ کرنا کوئی کام کرتے ہیں تو بس ہم لوگوں نے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد نا ہم برابر میں گارمنٹس کی شوپ تھی یہاں پہ بہت پیاری بچوں کی فراخیں تھی اچھا میں جب ب باہر نکلتی تھی نا تو میں بچوں کی بہت اچھا دل کرتا تھا بچوں کی لیے کوئی نا کوئی چیز لگوں تو آتے وقت آمبر کو جو نا خانسی اور نزلہ ہو رہا تھا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تو ہم نے سوچا اس کو یہاں پر نا دبائی وغیرہ دلا دیتے ہیں ڈاکٹر سے تھوڑا چیک اپ کرا دیتے ہیں تو کافی لوگ آئے ہوئے تھے جن کو جو نزلہ اور زخام ہو رہا تھا یہاں پہ میری سبکرائبر بھی مجھے ملی کافی ساری سبکرائبر م ملی تھی مجھے بہت شکریہ ہو رہا ہو رہا ہے وہ جو آئی آور quá پیاری ہے کی افیرہ افیر، زندگری اور شہاب یو گرہ نام جو رہا ہے ہیںนا میری شہاب کیا ہیں سابجی چل predominant کیا ہو گیا میں پڑھ لوں نا نماز ابھی منی بڑھی ہوگی نا تو پڑھے گی نماز ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر میرا بچہ اللہ پاک نیک بنائے بہت ماباپ کا فرما پردار بنائے اچھا انسان بنائے نماز کا پاپند بنائے ہسین کو سب کو میرے لئے نماز بچھاتا ہے پانی لاکے رکھتا ہے ہسین ایسے بچھاتے ہیں ایسے بچھاتے ہیں کون پڑھے گا نماز نماز کون پڑھے گا یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپٹان ارجن فیشل اور یہ بہت ہی کام آنے والی چیزیں لڑکے لڑکیاں اور ہر عمر کی جو ہیں لوگ ہر سکین والے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں چاہے آپ کی آئیلی سکین ہو ڈرائے ہو یا نورمل ہو ہر سکین والے جو ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ کی چہرے پہ گلوئنگ لاتا ہے صاف کرتا ہے آپ کی سکین کو جیسا کہ آپ اس کے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ ارجن فیشل اپٹن کریم ہے یہ اس کو چھوڑ دینا اس کے بعد آپ اپنے صاف پانی سے جو ہے اپنے فیس کو ہاتھوں کو دھولیں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی سکین کتنی ملائم ہو گئی گلوئنگ کر رہی ہے اور صاف ستری ہو گئی ہے کہیں جانا ہے تو جانے سے پہلے آپ اس کو ضرور یوز کریں اگر آپ کو یہ اپنا ارجن فیشل مہوانا ہے تو اس کا لنک میں اپنی ڈسکیشن باکس میں دنگی ٹین شبانہ لکھ کے تو ہم لوگ کیا ایسا چیز مگایا جلدی سے تو مہتر نے بریانی بنائی تھی دے والی بریانی بنائی تھی اور ساتھ میں جو ہے مٹن کا سالن بنایا تھا یہ کالی مرچوں کا تو ہم نے بچوں کے لیے پیزا آڈر کر دیا تھا کیونکہ بچے بڑے شوق سے پیزا کھاتے تو بس یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کھا لیتے کھانے کا ٹائم تھا اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دو ہمارے سالن بنتے ہیں ایک گھر والوں کے لیے اور ایک اڈیا کے لیے ہم بنا دیتے ہیں کم مرچوں کا یعنی کالی مرچوں کا تھوڑی سی اس میں لال مچھے ڈال دیتے ہیں ہمیں ہلکا سا کلر دینے کے لیے تو زیادہ تھا جو ہے نا مٹن کے ہم لوگ بنا رہے ہیں سالن اور آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آنٹیا بتائیے گا کہ جو ڈیلیوری کے میں بس پروپر جو ہے نا ویڈیو نہیں بن پا رہی اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ بس تھوڑی تھوڑی میں ویڈیو بنا رہتی ہوں کچھ ایسا یہ ہے کہ بس اچانا کی جو ہے نا ہم پکانے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر کوئی میمان آ جاتا ہے ساتھ میں جو ہے نا میرے حزبن فش لے کر آئے تھے تو بس یہاں پا رہے نا ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور جب بھی بس اس طرح سے ٹائم دوزار رہا ہے کہ پتہ نہیں چلا صبح ہو رہی ہے رات ہو رہی ہے اور کچھ کبھی کسی کی طبیعت خراب کبھی کسی کی طبیعت خراب بس اس طرح سے جو ہے نا ہو رہا ہے تو ابھی میری بہن بہن کی بیٹی آئی نا اور ان کے بچے ماشاءاللہ وہ چھوٹی زینب کو دیکھ کے اتنے خوش ہو رہے نا کہ بس بار بار اس کو پیار کرنا اور گانے گا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں اور ان کے دم سے بڑی رونک ہوتی ہے اور خاص طرح پر جو لڑکی ہوتی ہیں نا بڑی پتاخہ ہوتی ہیں اتنا بولتی ہیں نا کہ بس میں اس کو دیکھتے بڑے خوش ہوتی ہوں اور باقی تو سب بچوں سے میری بڑی اچھی دوستی ہے بڑوں کے ساتھ میں بڑی ہوتی ہوں اور بچوں کے ساتھ بچی بن جاتی ہوں تو بچے بڑے محبت کرتے ہیں اور بچے ہمیشہ جو نا پیار کے لیے ہی ترستے ہیں اور پیار کی زبان سمجھتے ہیں تو ابھی یہ دوسرے دن کی ویڈیو ہے میں نے اس بین گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے ظہور کی تو وہاں سے نا یہ کچھ پریندے لے کے جا رہے تھے تو وہ یہ لے کر آگئے اور یہ ایک جن میں لگ چار توتے لے کر آئیتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے دکھایا تو اس میں سے ایک توتہ بڑا خفصت ہو گیا یہ اس طرح سے لال اس کی چونچ اور لال بڑا پیارا سے اس کی کنٹھی آئی ہے تو چار جو ہیں نا وہ جوڑی لے کر آگئے اور ایک جو ہمارا توتہ تھا نا اس کے ساتھ بھی ایک اس کی جوڑی لے کر آئے تو ان کو بڑا شوق ہے مگر ان کا خیال کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے یعنی بچوں کی طرح خیال کرنا پڑتا ہے ان کو کھانا پانی اور ہرچز دیکھنی پڑتی ہے اور ماشاء اللہ اتنے خفصت ہے نا یلو میں ریٹ کلر بس اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاکہ جو اتنے کنٹراس ہوتے ہیں نا جانوروں کے اور پھولوں کے بس میں دیکھتی ہوں نا تو بس میں کہتی ہوں واقعی بس جتنا شکر ادھا کرو اتنا کم ہے اللہ پاکہ اور ابھی جو نا دوپیر کو شناز آئی تھی مجھ سے ملنے کے لیے تو کافی دنوں کے بعد ہماری جو نا ملاقاتی کیونکہ ہسپٹل میں آئی تھی جب میں گھر پہ آگئی تھی تو میری ملاقاتی نہیں ہو سکی تھی شناز سے میرا بھی جانا نہیں ہو پا رہا تھا تو موطر آج اپنی امی کی گھر جا رہی تھی کہیے امی میں جاؤں میں ان کے چلے جاؤ بیٹا اپنی امی کی گھر مل کے آجاؤ مگر شناز آگئی تو یہ ہوتا ہے ماہوں کی محبت تو وہ کہہ رہی مجھے نا یاد آئی تو پھر میں آگئی تو بس جہاں پر ہم لوگ ساتھ میں چائے پی رہے ہیں اور اپنے بچپن کی سکول کی اور اپنی جو نا پہلے والی لائف کی ہم لوگ باتیں ضرور کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے کیونکہ میں ہر بات شناز سے شیئر کرتی ہوں وہ شناز جو ہے مجھ سے ہر بات شیئر کرتی ہے تو موطر کہہ رہی ہے مجھے نا گھر جا رہی تھی میں نے پورا مائنگ بنا لیا تھا اور مجھے اپنے پاپا سے بھی ملنا ہے میں ان کے جاو بٹنا اپنی ممہ کے ساتھ جا رہی تھی یہ تو کہتی ہے میں مل کے آج ہوں گی تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی منادی نہیں ہوتی کہ کہیں آنے جائنے کی بس جو ان دل کرے اپنا کر سکتی ہیں بہویں بھی لازیتے ہیں ہمارے گھر کی بیٹیاں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو منا کریں یہ کسی چیز میں ہم ان پر مسلط ہوں اور ایسا ہی کرنا چاہیے تو ابھی بس مہتر کی جانے کے بعد میں یہاں پر بس برطن وغیرہ جو انواز کر رہی تھی ہمیشہ ہوتا ہے یہ کہ جیسی برطن ہوتے نا تو ساتھ ساتھ ہم دھو لیتے ہیں پیر کو جو ہیں وہ خالہ آتی ہیں وہ دھو دیتی ہیں یہ ہوتا ہے بھوگونے وغیرہ جو ہیں پہلے میں سارے کام کرتی تھی مگر بھوگونے وغیرہ مجھ سے اتنے زیادہ نہیں دل پاتے تو اس وجہ سے ہم نے برطن دھونے کے لیے لگایا ہے مگر یہ اگر ان کے اوپر اس سب چھوڑ دینا تو سارے کی جنگیں برطنی ختم ہو جائیں یعنی اتنے زیادہ برطن ہو جاتے تو ہم اپنے ہاتھوں ہاتھ دھوتے رہتے ہیں مگر بھوگونے وغیرہ جو ہیں وہ پھر ہم ان سے دلوا لیتے ہیں تو ابھی میں سوچی تھی میں بھائی کے بھی مجھے انہوں نے ان سے ملنے کے لیے جانا ہے اور میں نے آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کری تھی کہ ابھی چند دن پہلے باجی کا بھی پاؤں جو ہے ان کے موچ آگئی تھی ان کے بھی کافی لگ گئی تھی پاؤں پر کافی ورم آگیا تھا چلا بھی نہیں جارا تھا مگر اللہ کے شکر ان کا پاؤں وہ بھی بہتر ہے اور پھر میرے بھی جو ہے نا کمر پر لگ گئی تھی میرے پاؤں سی لپ ہو گیا تھا تو وہ اللہ کے شکر ہے وہ بھی دبائی وغیرہ لی اور مساج وغیرہ کیا تو اب یہ ایک حمد بھی کرنی پڑتی ہے تکلیف تو ہوتی ہے مگر آہستہ آہستہ تکلیف جاتی ہے پھر میرے بھائی کے بھی پاؤں میں موچ آگئی مگر ان کے فیکچر ہو گیا آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ لوگ دعا کریں اتنی آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کریں تو آپ لوگوں کی دعاوں کا ہی جو ہے نا یہ اثر ہے کہ میں اتنی جلدی جو ہے کام میں لگ گئی کیونکہ مجھے بلکل بھی جو ہے نا مجھ سے بیٹھا اٹھا نہیں جا رہا تھا کافی میرے پاس کمنٹ بھی آئی تھی آپ تو کریں دی میری کمر میں درہ دے آپ صحیح ہو گئی تو ہوتا یہ ہے کہ میری روز کی ویڈیو نہیں بنتی اور اکثر یہ ہوتا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایک دن چھوڑ کے یہ دو دن چھوڑ کے اپنی ویڈیو ڈالتی ہوں تو اس طرح سے میری ویڈیو ڈالتی ہیں تو لازیت تکلیف ہوتی تو پھر لپاک آرام بھی دیتا ہے ابھی ہم لوگ جو ہے نا رات کو بھی کھانا کھانے کے لیے ہم لوگ ابھی تیاری کر رہے تھے اور یہاں پر جو ہے نا مہتر نے بنایا تھا یہ مہتر نسٹو اور ابھی جب سے میری کمر میں لگا رہا تو مہتر کی کچھ یہی ہوتی کہ ہمیں جو ہے نا کم کام کرے ہوں میں جو ہے نا سالن وغیرہ بنا لیتی ہوں مگر پھر بھی جو ہے نا میری عادت ہے جب تک میں اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کرتی نا تو مجھے ایسا لگتا ہے میں شاید اب نہیں کر پاؤں گی کام تو تھوڑا بہت کام کر کے نا مجھے تسلیح ہوتی ہے کہ چلو یہ کام جو ہے نا میں نے کر لیا ہے تو یہ مہتر نہیں بنایا تھا یہ کون سوپ بنایا تھا اور انڈے علو کو سالن دیا تو یہاں پر میں نے کوئلہ سلگا دیا تھا اور یہ ہرمل جو ہے نا اس کی دھونی دوں گی میں اچھا اس کے اندر کالا دانا بھی ہے یہ جو ہرمل ہے نا آپ اس کی دھونی دیں گے نا تو اس سے نظر بید اور جو کیلے مکوڑے ہوتے ہیں اس کی لیے بھی اگر گھر میں سیلن ہو رہی ہے اس کی لیے بھی جو بہت مفید ہوتا ہے تو ضرور ہفتے میں اس کی دھونی دینی چاہیے تو یہ میں نے اونلائن ہی مگایا تھا اور یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئلو ہی جلا کرنا اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال دینا تو پھر اچھی دھونی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اس کمرے کی چاروں کونوں میں اس کو دھونی دے دیں تو آپ کی جو کہ کسی کو اللہ نہ کہہ رہے نظر بہر دے کوئی بیماری کچھ ہے تو اس سے انشاءاللہ وہ اسدہ اسدہ ختم ہو جاتی ہے اور پہلے میں کافی اس کی دھونی دیتی تھی یعنی لوبان بھی اس کے اندر شامل ہے تو کافی میں اس کی دھونی دیتی تھی مگر ابھی بیچ میں میں نے چھوڑ دیا تھا ابھی میں نے دوبارہ جو ہے انلائن مگایا تو ابھی اس کی دھونی دے رہی ہوں یہاں پر جی بس یہ ہے کہ کام ختم ہی نہیں ہو پاتے وہ یہ ابھی میں جار رہی تھی اپنے بھائی کے پاس ان سے ملنے کے لیے تو میرے ہزبینڈ بھی میر پو خاص گئے تھے تو وہاں سے آگئے تھے تو ان کے پیر میں جو فیکچر ہوا ہے نا تو یہاں پر ایک سیر وغیرہ نا ان کے کروالت امرل پر ایک سیر وغیرہ کروالت ہیں اس کے بعد ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو بس اللہ پاک ان کو اچھا کر دے اور کوئی بھی تکلیف ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ ہے کہ صحیح انہیں میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو رات کو پھر ہم لوگ گھر آیا اس کے بعد کھانا نہ کھایا تو گھریہ جو ہے نا وہ بھی میرے پاس ہی ہے انشاءاللہ وہ جب صحیح ہوگی تو پھر جائے گی اپنے گھر یہاں پہ امبر بھی آئی تھی ملنے کے لیے شازیب تھے تو رات کو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا دوں تو پھر بس یہ ہے کہ جو فروٹ رکھے تھے نا وہ میں کٹ کر لی آئی اور زینب جو ہے نا ماشاءاللہ سے وہ بھی بڑی شرارتی ہو رہی ہیں بس اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے آپ لوگوں کی سب کی اتنی ساری دعا ہے میں جتنا آپ لوگوں کو شکریہ دکنوں اتنے ہی کامے کیونکہ اتنی ساری جو ہیں نا اس کی کمنٹ یہ ہی آئی تھی کہ اللہ پاک زینب کے نصیب اچھے کرے میں نے تو نام بتا ہے بھی نہیں تو اس سے پہلی لوگوں نے کمنٹ آنے شروع ہو گئی تھی کہ زینب نام رکھا ہے تو یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے اور اپنائیت ہی ہے اب دوپیر کو گریہ کی ساس نے یہ سری پائے کا سالن بنا کے دیا بہجا تھا اپنے گھر سے اور یہ بیسن کا حلوہ تھا اور جہاں پر ہم نے کالی والی دال اور چامل بنائے تھے تو کافی دنوں کے بعد کالی والی دال اور چامل بنے تو جہانگیر کی پسند سے آج ہی کھانا بنا تھا تو کہہ رہا ہمیں آج تو مزا آ گیا بہت ہی دنوں بعد کالی والی دال اور چامل کھائیں تو بس یہ گریہ میں بڑے اچھے لگتے ہوں سبھی کی پسند ہیں بس میرے ہزبین کے علاوہ سب کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو بس یہ ہے کہ اللہ پاک سے یہ دعا کرنا چاہیے اگر کوئی تکلیف کوئی بیماری آیا کہہ اللہ پاک بس ہمیں جو ہے نا برے شر سے بچانا اور بری بیماری سے بچانا ایسی کوئی تکلیف نہ دینا جس کا کوئی علاج نہ ہو اور کوئی تکلیف آتی ہے نا تو بغیر بتایا آجتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہتے ہیں نا کہ کوئی برا وقت آتا ہے تو پتا کے نہیں آتا مگر اللہ کو بہت کرم ہے کہ اللہ پاک محفوظ رکھ لیتا ہے اور صدقہ خیرات اور کسی کے لیے دیا کام آجاتا ہے دعائیں کام آجاتی ہیں تو تکلیف تو انسانوں پہ آتی ہے اور اللہ پاک جو ہے وہ بس شفا بھی دینے والا ہے اچھا دبائی میں جو سائمہ رہتی نا ان کی لیے بھی میں سہتیابی کے لیے سب سے کہوں گے کہ آپ لوگ سب ان کے لیے دعا کریں ان کی طبیعت خراب ہے ان کی سرجری ہوئے اللہ پاک ان کو اچھے سہتیابی عطا فرمائے آمین سمہ آمین تو جو بھی کسی تکلیف میں ہیں کوئی بیماری میں اللہ پاک سب کو سہتیابی عطا فرمائے سب کے لیے دعا کرنا چاہئے کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے یہاں پھر ویڈیو ان کرتی ہوں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ